جو ایم ڈی کیٹ ہے کیٹ کو پوسٹ پونڈ کرنے سے ریس کاجول کرنے کے حوالے سے کوئی اس اقدمات نہیں ہے البتہ ہے وینیوز کو ریس کاجول ضرور کیا جا رہا ہے اونگوئنگ فلیٹ سیچویشن ہے اور یہ بھی ضرور دیکھا جا رہا ہے کہ جو طلبہ ہیں بہت سارے جو کے فلیٹ ایفیکٹڈ ایریاز میں ہوں گے ان کو بھی ہم جو ہے وہ زیر غور ہے تمام طرح معاملہ زیر غور لیکن کوئی بھی ایسی انفرمیشن آتی ہے جو پوسٹ پونڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ریس کاجول سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کو بالکل بقاعدہ ٹی وی پہ اخبارات میں ہر جگہ آویزہ کیا جاتا ہے سر یہ بتا دیجئے کہ آپشنز کیا کیا زیر غور ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ تمام طرح بچے جن کا اسلامبہ سینٹر آلڈی موجود تھا یا جیلہ میں موجود تھا ملتان میں موجود تھا یا دگر صوبوں میں موجود تھا کیا صرف وہی بچے متاثر ہوں گے جو فلڈ افیکٹرڈ ایریاز میں موجود ہیں یہ اوورال جو ریس کاجول ہیں گے اس کے جانسے دیں تمام اس میں کسی سیگمنٹ کو نہیں ہم دیکھ سکتے تمام کو ہولیسٹکلی دیکھنا پڑتا ہے برارڈر پکچر کو دیکھنا پڑتا ہے کہ تمام طرح جو سینٹرز ہم نے جو قائم کیے ہیں جو قائم ہونے جا رہے ہیں جس میں ایم ڈی کیاٹ اپنے ڈیٹ اور سکیجول کے مطابق ہم اگر ہم نے یہ بتا دیجئے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو ڈیٹس ہیں وہ بھی چینج ہو گئی ہیں سینٹرز بھی چینج ہو گئی ہیں کیا پروسس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اسیسمنٹ کر رہے ہیں جو ہم نے سیلیکٹڈ وینیوز تھے ہم تو رحم مانگ سکتے ہیں اور ہم مدد کر سکتے ہیں اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو فلیٹ افیکٹڈ لوگوں کی مدد کی جائز مزید یہ ہے کہ جو بھی وینیوز افیکٹ ہوئے ہیں یا افیکٹ ہوں گے ہم سکجول کریں گے اس کو ہم بتا دیں گے بقاعدہ طور پر تمام سٹوڈنٹس کو بھی تلا دی جائے گی پرسنل لیول بھی تلا دی جائے گی اور نیشنل لیول بھی تلا دی جائے گی سر یہ بتا دیجئے ایک بڑی کنفیوزن ہے بچوں میں کہ اس سال جو ایمڈی کٹ ہوگا جو کہ چند روز تک متوقع ہے ایک دو ڈیلے ہونے کے چانسز کے حوالے سے آپ نے بات کی جب ہوگا کیا یہ پرونشنل لیول پہ ہوگا یا نیشنل لیول پہ ہوگا دیکھیں جی تاحال پی ایم سی انٹیکٹ ہے اور جب تک کوئی نئے ڈیریکشنز حکومت پاکستان کے منسٹری آف ہیل کی طرف سے نہیں آتی ہیں تب تک جو آلریڈی ڈیسائیڈ چیزیں ہیں اس کے مطابق چیزیں چلیں گی ہا البتہ ضرور یہ ہے کہ ایم ڈی کیٹ کی ڈیٹس ہیں جو آلریڈی ہم نے سکیجول کیا ہوا تھا وہ فلٹ کے وجہ سے ایفیکٹ ہوں گی اور اس پر اگر اسکیجول کیا تو ہم اس کو عویزہ کریں گے اگر چینج کرنی ہوئی تو ہم تب بھی بتا دیں گے نہیں ہوئی تب بھی بتا دیں گے ہم اس کو بقاعدہ تو اپے اناؤنس کریں گے لیکن سیر آپ نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ بقاعدہ ایک ماہ پہلے جو ہے وہ ڈیٹ شیٹس آگئی تھیں ابھی ساتھ یا غالباً نو سپتمبر کو اگزامز ایز پر سکیجول آغاز ہونے جا رہے آج انتیس ہے غالباً دس دن رہ گئے بچوں کو عطا پتا نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا ایم ڈی کیٹ ہوگا یعنی ہوگا پہلے بات دوسرا ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا وہ نیشنل لیول پہ ہوگا یا پروینشنل لیول پہ ہوگا پی ایم سی بطور ایک ادارہ اور حکمت جو ہے اس سارے معاملے میں کس حد تک سیریسلی معاملات کو دیکھ رہی ہیں دیکھیں جی ہمارے لیے اور حکومت کے لیے بہت سیریس ہے بچوں کا فیوچر ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کوئی فیوچر بھی سٹیک پر ہو اور جہاں تک یہ بات آپ کی بچوں کو پتا نہیں اصل میں انفورچونیٹ ہے بدقسمتی سے فلڈ جو آگیا اس کی وجہ سے بہت سارے چیزیں متاثر ہوئیں آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے وہ متاثر ہوا پورے ملک میں اس کا جو ہے وہ شارٹ فال ہوا اس کے علاوہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ہم نے تھوڑوں نے پہلے عویزہ کیا آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی خبارات میں بھی دیا کہ ہم جو وینیوز ہیں اس کی جو ریسکیجول ہیں وہ اسیسمنٹ چل رہی ہے اور بلکل اس میں یہ نہیں ہوا کسی بچے کو غن انفارم رہنے دیں گے تمام لوگوں کو ہر لحاظ سے ہر سطح پر انفارم کریں گے بتائیں گے تاکہ کسی بچے کا اگر امتحان ہونے جا رہا ہے تو اس کو تیاری کا بھی وقت پہلے بھی اناؤنس کر دی ہوا تھا کہ آج کی تو اناؤنس ہوئی نہیں ہوئی ہاں اس میں سکیجولنگ رد و بدل ہوتا ہے تو ہم بروقت اناؤنس کر رہے ہیں آخری سوال ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے کچھ بچوں کو یہ بھی اطلاع دی جاری ہیں کہ پرسنٹیج کم ہونے کے امکانات بھی ہیں کیونکہ بچوں کو تیاری میں خاصی مشکلات کا سامنے خصوصا جو سلاب متاثرہ علاقے ہیں کیا اس حوالے سے خبریں موجود ہیں دیکھیں یہ سلاب متاثرہ جو علاقے ہیں جسے میں نے کوئی پہلے ارس کیا کہ اس میں جتنے بھی وینیوز ہمارے بنیوز ہمارے بنیوز اس کو ریسکیجول کیا جارہا اس کی سیسمنٹ کی جاری ہے اور اس کا اگر ڈیلے ہوگا تو لوگوں کو تیاری کرنے کا اور موقع مل جائے گا جہاں تقریب بعد کہ ایم ڈی کیٹ میں تیاری کا دشواری ہے ان لوگوں کو تو بالکل ہے کیونکہ سلاب زدگان ہیں جو تمام لوگ افیکٹ ہوئے ہیں تو بالکل ہم ان کو بھی زیرے غور تمام تر جیزیں زیرے غور ہیں اور ہم لوگ بالکل بچوں کو فیوچر جو کسی صورت سٹیک پہ نہیں لگا رہے ہیں آخر میں ہم نے انیلی کے حوالے سے آج بھی بچے باہر باقادہ احتجاج کے لئے پہنچے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے انیلی کے حوالے سے بچوں کے ریزرویشنز جو سٹوڈنٹس کے ہیں وہ بالکل جائز دکھائی دیتے ہیں مظاہر میں اس مذاکراتی کمیٹی میں اس مذاکرات کے اندر موجود تھا جہاں تمام تر یہ جو ایف ایم جیز ہمارے آئے ہیں ہمارے بھائیں ہماری بہنیں ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو ریکمینڈیشنز تھیں وہ اکیڈیمک بورڈ کی جانب سے سفارشات مرتب کی جاتی ہے اور کانسل کو جی جاتی ہے کانسل کیونکہ ڈیزولو ہو چکی بھی ہے تو اب کانسل نے فیصلہ کرنا تھا اب تک نہیں کانسل نہیں آتی فیصلہ پھر تب تک تحال تو آن ہولڈ ہے لیکن جیسی کانسل آئے گی تو ہماری فرس پرارٹی ہوگی کہ ہم یہ جو ان کے سفارشات اکیڈیمک بورڈ کی وہ مرتب کر کے ہم کانسل کو فرس پرزنٹ کریں تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہ ہو البتہ تمام تر جو ہماری طلبہ سے مذاکرات ہوں بلکل کامیابی ان کو سمجھا بھی دیا وہ بلکل بہت طریقے سے سمجھ بھی گئے ہیں اور بہت ہی ویل لرنڈ ہیں آخر میں کیا پیغام ہے اینلی والے بچوں کو بھی جو پروٹس کے لیے باہر پہنچے ہیں اور ایم ڈی کیٹ والے بچوں کو بھی جو سوشل میڈیا پر مختلف پوستیں زیرے گردش ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر مائنڈ میکنگ کی جاتی ہے پریشانی یا خوشی اسی بیڈ پینڈ کر رہی ہوتی ہے ترجمان پی ایم سے کیا کہتے ہیں دیکھیں جی میں سب سے بہلے آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے سوالات پوچھے آپ آئے آپ نے بتایا اس تمام چیزیں میں سب سے بہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا میں بہت ساری افوائیں غیر مصدق اطلاع جھوٹ پر مبنی چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں جس سے بچوں کے دماغ پر اثر پڑتا ہے جس سے وہ نیگٹیف سائٹ پر چلے جاتے ہیں جس سے وہ بہت سار انتشار شکار بھی ہو جاتے ہیں تو پاکستان میڈیکل کمیشن کا اپنا اوثینٹیک فیس بک پیج ہے سوشل میڈیا ہے ہینڈل